السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاشٹ اپیسوڈ میں آپ سے جو آخری سوال کیا گیا تھا وہ سوال آپ کا یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کون سی اذان پڑھی تھی اور آپ کے اپشن کچھ اس طرح سے تھے اپشن اے فجر اپشن بی ظہر اپشن سی آسر اپشن ڈی اشاہ اس کا صحیح جواب کیا ہے اور اس کا سب سے پہلے صحیح جواب کس نے دیا ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ اپشن بی ظہر اور اس کا سب سے پہلے صحیح جواب دیا ہے وہ دیا ہے محترمان نصرت خان صاحبہ نے آج کا آپ کا اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات آپ سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اب سے جو آپ کا کون بنے گا جنتی یہ اپیسوڈ جو آئے گا وہ پانچ بجے انشاءاللہ پریمیر ہوگا شروع کرتے ہیں آج کا آپ کا اپیسوڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے نماز پڑھ رہے تھے اپشن بی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اپشن سی حدیث کی تلاوت کر رہے تھے اپشن ڈی آرام کر رہے تھے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن بی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ کا دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر کس صحابی کی صحابیت کا انکار کفر ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن ہے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ اپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپشن سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپشن ڈی حضرت علی مرتضار رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن اے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تیسرا سوال آپ کی اسکرین پر حدیث شریف کے اندر دنیا تمام نعمتوں سے بہتر کس نماز کو کہا گیا ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے فجر کی دو رکعات سنت اپشن بی زہر کی دو رکعات سنت اپشن سی زہر کی چار رکعات سنت اپشن ڈی عشاء کے بعد تین رکعات وطر کو اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن اے فجر کی دو رکعات سنت کو آپ کا چوتھا سوال آپ کی اسکرین پر حضرت عبداللہ بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے ہیں اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے بنو قریش اپشن بی بنو عادی اپشن سی بنو تیم اپشن ڈی بنو تمیم اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن اے بنو قریش آپ کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے پینسٹھ ہجری میں اپشن بی چون ہجری میں اپشن سی چھپن ہجری میں اپشن ڈی ستر ہجری میں اور ہمیں رہے گا آپ کے صحیح جواب کا انتظار جو جواب آپ کو صحیح لگے وہ کمنٹ ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ